ملوماتی ٹیوی میں خوش آمدید تو دوستو شیخ راشد 12 نومبر 1981 کو دبائی متحدہ عرب امراض میں پیدا ہوئے اور ان کا پورا نام راشد بن محمد المختوم ہے اور یہ دبائی کے موجودہ شیخ محمد بن راشد المختوم کے بیٹے ہیں اور ان کی ماں کا نام شیخہ ہند بنت محمد بن جمع المختوم ہے اس کے علاوہ شیخ راشد شیخ محمد کے بڑے بیٹے تھے اور شیخ محمد کے بائیس بچوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے شیخ راشد المختوم نے تعلیم دبائی میں حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ میں سینڈ ہسٹ فوجی اکیڈمی سے حصہ لیا اور دو ہزار بارہ میں گریجویٹ کیا اس کے علاوہ شیخ فیملی میں دوسرے نمبر پر ان کے پاس دولہ تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ دبائی کی بہت بہت بڑی بڑی کمپنیا ان کے شیئر تھے یہ دو ہزار آٹھ تک ولی عید رہے پھر دو ہزار آٹھ کے بعد ان کو ولی عید کے عوضے سے ہٹا دیا گیا کوئی خاص وجہ تو نہ بتائی گی لیکن کچھ خاص ذرائع سے پتا چلا کہ گریلو اختلفات اور شراب زیادہ پینے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ایک اور انشاب بھی کیا گیا کہ انہوں نے اپنے نوکر کو مارا قتل کیا اور یہیں وجہ بنی اور ان کو ولی عید کے عوضے سے ہٹا دیا گیا پھر اسی طرح خبر آئی متحدہ عرب عمرات کے امیر شیخ محمد کے بیٹے شیخ راشد المختوم چوتی سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا اور ان کی وفات پر تین روزہ سوک کا اعلان کیا گیا اور پورا متحدہ عرب عمرات سوک میں ڈوب گیا اور بعد میں ان کی مرنے کی وجہ ہارٹ آٹیک بتائی گئی لیکن بعد میں بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں بتایا گیا گریلو وجواد کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی لیکن ان کے بارے میں ایک اور بھی انکشاف کیا گیا یہ شراب بھی بہت زیادہ پیتے تھے اور اسی شراب پینے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی لیکن حقیقت آج تک پتہ نہ چل سکی تو دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد اپنے بڑے بیٹے شیخ راشد کو بہت پیار کرتے تھے جب ان کی موت ہوئی تو اس کے بعد شیخ محمد بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے موت کا غم دل پر لے لیا تھا اور سی طرح دوستو شیخ راشد کی موت سے دوبئی کی شیخ فیملی اس نوجوان کی موت سے قیامت سے کم نہ گزری تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل معلوماتی ٹی ٹی وی کو سبکرائب کر دیں اور اس کے بعد ساتھ والے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں